موسیقی The Free Press Keeping Press Free and Journalism Clean نمشکار آج ہم نے بات کی علیگر مسلم یونیورسٹی Student Union کے پریسیڈنٹ مشکور احمد عثمانی سے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یونیورسٹی میں جو کنٹورسی کریئٹ ہوئی محمد علی جنہ کی تصویر کو لے کے اس کے پیچھے کس طرح کی سیاست سب سے پہلے تو اس کو جاننے کی ضرورت کیا وہ تصویر اچھانک لگی یا کسی نے ابھی لگائی دیکھیں وہ تصویر 1938 سے مہاں لگتی ہوئی محمد علی جنہ سٹوڈینٹ لگی ان کے مانک سدس سے ان کو ہمارے ایک پرمپرہ ہے جو بھی اتنے فیل میں یا سمیں میں جو مہاں لگتی ہوتے ہیں ان کو سمانت کیجا ان کو بھی سمانت کیجا ان کو سمانت کیجا ان کے مانک سدس سے ان انڈیوائیڈن انڈیا مہاتمہ گاتی ہمارے پہلے مانک سدس سے اور مہاتمہ گاتی ہماری یونیورسٹی پہ جب آئے تو کسی بھی یونیورسٹی میں پہلی پہلے مانک سدس سے پہلے مانک سدس سے ہیں وہاں پہ گاندھی جی کی بھی فوٹی لے گیا ہے پندی جوازہ نیروکی بھی ہے سبیر امن مدر ترس تمام لوگ جو بھی لائف میں بڑھ رہے ہیں اسٹرونی میں میں اس میں جنہ کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے اسی سال سے اسے تصویر پہ کوئی پروبلم نہیں ہوگی کوئی کنٹوورسی نہیں ہوگی لیکن اچانک ایک کنٹوورسی رکھ کی جاتے گا جو وہاں پہ الیگر کی جو لوکل سانسار انکری ہے مہاں کے ان کے طرف سے اس کنٹوورسی کو کھڑا کیا جاتا ہے اس کے بعد سبیر مندم سوامی ایک ٹیوٹ کرتے ہیں کہ الیگر کی گلداروں کو کون سکھائے گا کون انکو لیسنس پڑھائے گا کون انکو سکھائے گا کس کے اندر یہ ہے اس کے سولہ گھنٹے بعد جو رائی ڈیوین کے گونز ہیں جو کہ یوگی جی کے پیرنٹ آرگنزیشن سے آتے ہیں بلی گرہوانی سے وہ لوگ آتے ہیں یونیورسیٹی کے گیٹ پہ اللیگل آرمز کے ساتھ اور یونیورسیٹی کے اندر بزنے کی کوشش کرتے ہیں اللیگل آرمز اسی وقت آمیدن ساری فورمر وائس پرسلیم رکھ لیا وہ اسی وقت کیمپس میں موجود ہوتے ہیں اس دن ان کا پرگرام اسٹوریم مونین کے طرف سے رہے اور نائس کیا جاتا ہے ان کو مانک سرسطہ دینے گئے اور انگر ایک لیکچر بھی رکھا جاتا ہے لیکن پچاس منٹر کی دورے پر اس طرح کی بارداد کا ہونا کہیں نگرہ فورمر وائس پرسلیم آرمز کی سیکیورٹی میں ایک کلیر کٹ بریز تھا یہ نیشل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا اس کے بعد جب ہم لوگ ایف آئی آئی آئر کرانے ہی جاتے ہیں تو ایف آئی آئی آئر کرانے ہی ہمیں جانے نہیں جانے نہیں جانا تھانے تک مطلب یہ ہماری لوکتانتری کا ذکار ہے یہ دیش کے اندر جو ایزے انڈین سیڈیز ہیں ہمارے ذکار ہے کہ ہم تھانے جائیں اور اگر کوئی ریپورٹ کرا دے ریپورٹ ہماری ریخی جائے بینہ کسی چانبین کے بعد میں چانبین ہو اس پہ لیکن ہمیں تھانے تک موجھنے نہیں یہ خود یہ آئیتا ہے اور پولیس سرکار کے اشاروں پہ اس طرح سے لاتھیا برساتی ہے بسیقری لاتھی نہیں کہیں گے ہم اس کو کہیں گے لاتھی اٹیک اٹیک کرتی ہے سٹوئیٹسوں پر تیس چالیس سٹوڈنٹ لہو لہار ہو جاتے ہیں کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے کسی کے سامنے یہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ اور جان بوچ کر کیمپسز کو ڈسٹرڈ کرنے کی کوشش کی جا رہے گیا یہ سے والیگر موسیمی یونیورسیٹی کے ساتھ دیں گے آپ دیکھیں ہیدراباد سنٹر یونیورسیٹی کے اندر کس طرح سے ربنگلہ کو پرطاریت کیا گیا کہ اس کو سوسائیڈ کرنا پڑا وہ ایک انسٹوئیشنل مدل اس کا سائیڈ نوٹ آپ دیکھیں اس میں کلیر لی اس نے منشن کیا ہے کہ می برث وزایٹل ایک سیڈنٹ اپسو جی کتنی بڑی بات ہے کہ ایک دلی سواج سے نکلا ہوا ایک سٹوڈنٹ جو کہ ریسرچ کر رہا ہو اس کی سکولرشی گروپ دیا تھی اس کو اس طرح سے پتارید کیا اس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے جینیو کے اندر سے نجیب کو غائب کر دیا گیا ڈلی یونیورسیٹی کے اندر آپ دیکھیں جو کالجز میں جس طرح سے بیوپ کے شاتروں نے ہنگامہ کیا بی ایشیو کے اندر جس طرح سے پروٹیسٹ ہوا اور ابھی لکھنوں کے اندر خراہ ہوں لکھنوں یونیورسیٹی کے اندر جس طرح سے یہاں کے وائس چانچلر یہاں کی جو ایڈنسٹریشن ہے سرکار کے اشاروں پر یوگی جی کے اشارے پر اس کے علاوہ ہم نے ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ اسٹوڈنٹ یونین نے جب پریسیڈنٹ آف انڈیا کی یہ بھی ریسنٹلی وزیٹ ہوئی تھی یونیورسیٹی میں اس کا ویروت کیوں کیا تھا اس بات کلیریفائی کرنے کے لیے کہ سٹوڈنٹ یونین ہن کا کبھی بھی کسی کی طرح سے ویروت دن کر رہی ہے اور جب سٹوڈنٹ یونین نہیں کر رہی ہے تو کسی کی طرح کوئی چھاتے ویروت دن نہیں کر رہے ہیں کچھ کیمپس کے باہر کے علیمنٹ تھے جو ان کا ویروت کر رہے تھے چونکہ عونرابل پرسیڈنٹ آف انڈیا شریر رامنات کو بھی ایک پرسیشن کوسٹ پڑا لے اور اس کی ایک گلیوہ ہوتی ہے اب وہ کسی پولٹیکل پانی سنگیگا ہم لوگ انہوں کا پورا سواگت کیا اس کو انہوں کے ساتھ پروپر ایک میٹنگ ہوئی جو میٹنگ لگ بڑھ بڑھ 20 سے 25 میں چلی اور ہم نے تمام دیش کے اندر چل رہے ہیں مدھو کو رکھا اور یونیورسیٹی کے اندر جو پریشانیاں سٹوڈنٹ فیس کر رہے ہیں جو سکولرشپ کی پرابلم ہو رہی ہے تمام چیزوں کو ہم نے سامنے رکھا دلیتو بھی جس طرح سے دیش کے اندر پچھلے چار سال کے اندر جو ہے اتیا چار بڑھے ہیں جس طرح سے کرائم ریکوڈ دلیتو کو پڑھا ہے ہم نے راشپتی شیر کو عدوط کرایا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر جو ہے پوزیٹیو میں کام کروائیں گے ہماری میٹنگ میکار مچھی رہے گا اور بلکل نہیں ہوں گے کی علاوہ کئی اہم وشائے کے اوپر ان سے بات چیت ہوئی اس میں ایک اہم وشائے یہ بھی تھا کہ علیگر یونیورسٹی شیڈیول کاس یا دلیت کو ریزروریشن دینے سے انکار کیوں کرتی ہے سیری سی بات ہے دیکھیں جہاں تک دلیت آرکشن کا بات ہے کہ آرٹیکل فیفٹین کلاؤس فائیو یہ اس بات کو کلیرفائی کرتا ہے کہ کسی بھی مائنورٹی انسٹیٹوشن میں 50% سے زیادہ ریزروریشن نہیں ہوگا اور 50% جو ریزروریشن ہوگا وہ مائنورٹیز کے لیے ہوگا اور باقی جو 50% جو سیٹس ہوں گی وہ جنرل ایڈمیشنز کی تھوڑوں گی سب کے لیے اس میں دربازیں کھولیں گے آج بھی علیگر مسلم شیدیالے میں دلیت چھاتر پڑھتے ہیں اگر آپ کو بتاؤں تو آج بھی لگ بگ آپ کو 6 ہزار بچے ٹھیک ہے 6 ہزار زیادہ بچے جو ہے ایس سی ایس ٹی اور بی سی سماج کے لوگ ہیں جو ہماری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یہ جان بوچ کر ایک پولیٹیکل وینڈ ڈیٹا کیریٹ کیا جارہا ہے ایک ایسی چیز کیریٹ کی جارہی ہے جس سے علیگر مسلم یونیورسٹی کو لگتار ٹارگیٹ کیا جائے تاکہ الیکشن میں کچھ میں کچھ فائدہ ہو اس کے علاوہ مشکور احمد عثمانی سے ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ ہندوستان کی جو یونیورسٹیز ہیں چاہے ہیڈراباد سنٹرل یونیورسٹی ہو یا رامجس کالج ہو یا دیلی یونیورسٹی ہو جامیہ ملیا اسلامیہ ہو علیگر مسلم یونیورسٹی ہو یا لخنو یونیورسٹی ہو ان میں ایک جو ٹینشن چلنا ہے اسٹوڈنٹ اور گورنمنٹ کے بیچ یا اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹیز ایڈمنسٹریشن کے بیچ اس کی کیا وجہ ہے روک لیجئے یہ میرا لکتانتری ادھیکار آپ کیسے روک سکتی ہے مجھے تو جان بوچ کر کے آپ دیکھیں پچیس چھاتروں کو جس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے آج تک کچھ بھی ان کا حل نہیں نکلا ہے کہ کس طرح سے ان کے ایڈمیشن کو روکا لیا ہے کیا آپ اس بات کو مطلب کوئی بھی ایک پڑھا لیکھا انسان اس بات کو سمجھ نہیں سکتا ہے کہ اس وجہ سے کسی کے ایڈمیشن کو روک دیا جائے دیکھئے یہ بلکل آواز کو دبا جینا چاہتے ہیں کم نہیں کرنا چاہتے ہیں دبا جینا چاہتے ہیں یہی شادش ہے کہ پوزہ شکلہ اور تمام ایسی چھاتروں کو خلاب شادش کیتا ہے ان کو ایڈمیشن نہیں دیا جا رہا ہے میڈیا میں یہی چلے آپ گوگل کریں گے تو فوراں آپ کو نیوز سامنے آ جائے گی ایک بات نہ کلیریفائی کرو کہ علیگر مسلمی انیوریسٹی وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ 1927 ایک تو بیٹیش پارلیمنٹ اس ٹائم پہ 30 لاکھ روپے بیٹیش شرکار کو دے کر یونیورسٹی کا درجہ حاصل کیا ایم اے او کالیج میں ایم اے او کالیج کیا ہے محمدان اینگڈو اورینتل کالیج جو کہ ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا بعد میں وہ یونیورسٹی بنی ٹھیک ہے تو اس کا اپنا منورٹی انسٹیٹوشن منورٹی کریکٹر تھا اس کو بعد میں انہاباد ہائی کورٹ کے بینج پہ عزیز باشا کا کیس آیا اس میں چیزیں کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا لیکن یونیورسٹی اس میں پارٹی نہیں تھی 1981 میں جو ہے پارلیمنٹ سے ایمینڈمنٹ ایک پاس ہوا چیزوں کو خلیریفائی کر دیا گیا 2005 میں پھر سے انہاباد ہائی کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا اب دیکھیں جو چیز ایکٹ آف پارلیمنٹ سے پاس ہے اس کو کوٹ نے ٹرن ڈاؤن کیا جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا کہ علیگرہ مسلم یونیورسٹی کا جو منورٹی کریکٹر نے وہ ابھی چیلنج کیا گیا اگر جب تک وہ clarification نہیں ہوگا تب تک کسی بھی طرح کی admission policy میں چینج نہیں کی جا سکتی یہ یونیورسٹی نے سپریم کورٹ کو آج سے دس سال پہلے ایفیڈیوٹ دے گیا کوئی نئی چیز نہیں ہے یوگی جی کو بھی معلوم ہے نہیں معلوم ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے ادھیکاریوں سے کیوں نہیں پوچھتے جو معاملہ سبجوڈیس ہے اس پہ پبلک میں سٹیٹمیٹ دینا کہاں سے جائز ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پرباویت کرنا چاہ رہے اپنے بھاشن سے آپ ایک پبلک سٹیٹمیٹ کیوں دینا ہے جب معاملہ سبجوڈیس ہے سیریسی بات ہے کیا آپ قانون سے اوپر ہے کیا آپ سپریم کورٹ سے اوپر ہے کیا ایج دیش کے پردان منتری سپریم کورٹ سے اوپر ہے اگر ہے تو بتا دیجئے کلیریفائی کر دیجئے انڈیکلیر ایمرجنسی تو دیش میں چلی رہی ہے آپ ڈیکلیر کر دیجئے دیکھئے آپ دیکھئے کہ ویروت تو ہر سمیہ میں چاہے سرکار کسی کی بھی اور اویس سی بات ہے جو سرکار میں ہوں گے ویروت وہ نہیں کہا لیکن یہ ایک ایسی فاسی بات طاقت ہے جو کہ لکناؤں کے اندر میں بیٹھی ہوئی ہے جو سٹیٹ یونیورسٹیز آباز یہ ہی سوٹتی ہے کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ جو دو لاکھ روپے پر سمیسٹر دے رہا ہے کیا وہ سرکار کی پولیس ہوگی خلاف آباز اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا کیوں کہ دو لاکھ روپے پر سمیسٹر دے رہا چار لاکھ روپے اس کو ایک سال میں بڑھنا ہے لیکن جو سنٹر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کے اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر گھر والوں کی طرف سے بھی اس طرح کا پریشن میں ہی ہوتا ہے فانینشل پریشن میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کورس وہ بھی کرتے ہیں کورس یہ بھی کرتے ہیں لیکن ایک فانینشل پریشن اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی اچھات جیون کے لئے تو یہاں سے آواز ہوتی ہے اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ ان آوازوں کو دبا دیا جائے اور اسی آواز کو دبانے ہی کوشی لگتا لیے سرکار کر رہی ہے دیکھیں ویروہد ہمیشہ ہوا ہے